مرکزی کنونشن بکھر سے ریپورٹ کریں گے ازر شبیر راؤ تھل رائٹس مومنٹ پاکستان کا پہلا مرکزی کنونشن گزشتہ روز مقامی ہوتل میں منقض ہوا جس میں بکھر سمیت زیلہ میاں والی خوشاب لیا اور مظفرگڑ سے تعلق رکھنے والے علاقہ تھل کی مزد شخصیات نے شرکت کی کنونشن کی نظامت کے فرائض واجد نواز ڈھول نے سر انجام دیئے مرکزی کنونشن میں جن عودے داروں کا چناؤ عمل میں لائے گیا 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 ان میں رائے عرشد حسین بھٹی مرکزی چیئرمن سابزاد عبدالقدو صاف مرشد آباد تھل مرکزی صدر جبکہ ملک اختر آباد سگو مرکزی جنرل سیکٹری بابر عمید خان بلوچ ایڈوکیٹ صدر لائز فورم کو زیمہ داری سوپی گئی اس موقع پر مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ اب تھل دھرتی کے لیے تمام زلہ کو سب مفادہ سے ہٹ کر ایک نکتہ پر گھٹھا ہو کر تھل کے مسائل کے بارے میں جدو جوت کرنا ہوگی اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ہارا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا ساکو اپنے حقوق واسدے آپ لڑنا پوسی تھال دھرتی دی جیڑی آوازیں اوکو آسا ہم آواز پانکے تھال دھرتی دے مسائل کو چاونا پوسی اپنے حقوق چھکنے پوسن ساکو انہ کو دشنا پوسی اس دھرتی کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کا نام ہے اور میں تائید کروں گا ان کی بات کہ یہاں پر نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی میڈی کالج ہے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ہم نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے تھل کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنا نہیں دیں گے تاہم اگر میہ والی سے مظفرگر بشمول غشاب اور اٹھانہ زاری تھل دھرتی کو جگ جا رکھتے ہوئے مسافتوں کو آسان اور مختصر دورانیہ میں ڈال دیا جائے تو ہم سرائی کی وصیب کے صوبہ کے قیام میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ برپور حمایت کریں گے کیمرمین سمیولا شاکری کے ساتھ عزر شبیر راو روز ٹی وی بھک کر